اب آپ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ وہ اسباب تلاش کیجئے جو جھگڑے کا سباب بنتے ہیں تاکہ پھر ہم ان چیزوں سے بچنا شروع کریں ان چیزوں سے پرہیز کریں جس سے جھگڑا شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ کے آس پاس ہو سکتا ہے گھر میں ہو سکتا ہے جاننے والوں میں لڑائی جھگڑے کی کس سے کہانی آپ سنتے ہو جھگڑے میں پڑھنا ہومورک نہیں ہے جھگڑے کے اسباب تلاش کرنا کہ وہ کونسی باتیں ہیں کہ جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے بعض وقت بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور بنا دیا جاتا ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں یا وہ کونسی انداز ہیں یا وہ کونسی اسباب ہیں کہ جو جھگڑا کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو سلجھایا کیسے جا سکتا ہے نیکس ٹیپ پہ دیکھتے ہیں ابھی سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت چھگڑا لو یعنی اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے ہاں کسی کی قدر اور ویلیو نہیں اور وہاں گراف پسندیدگی کا بالکل زیرو پہ آ جائے اور سخت ناپسندیدہ یعنی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو جھگڑا لو ہوں جھگڑے پیدا کریں بات بات پہ لڑنے پہ اتر آئیں تو پھر خواہ پوری دنیا میں ہماری شہرت کیوں نہ ہو ناموری کیوں نہ ہو عزت کیوں نہ ہو صرف در کے مارے ہی لوگ بھلے عزت کر رہے ہوں بعض وقت ایسا بھی ہوتا نا کہ حقیقی عزت کسی کے دل میں نہیں ہوتی وہ کس لیے عزت کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے یعنی چاہے کسی کا کتنا ہی روب اور دب دبا اور ایک ٹہکا سا ہو لیکن دل میں کوئی قدر نہ ہو یا کوئی شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو یا کتنی بڑی ڈگری کسی کے پاس کیوں نہ ہو کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں بستا دل میں اس کے لیے قدردانی نہیں تو اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہیں تو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ صرف ناپسندیدہ نہیں اب غز اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو جھگڑالو ہو اگلی حدیث ہے ان انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون مل عدت قال اللہ ورسوله عالم قال نقل الحديث من بعد الناس الى بعد لیفسد بينهم رواه البہقی في السنن الكبرى کتاب الشہادات ان انس بن مالک انس بن مالک رضی اللہ عنہ سی روایت ہے ان ان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو بشک وہ قال آپ نے فرمایا اتدرون کیا تم جانتے ہو مل عدت کہ بدخلق کون ہے قالو انہوں نے کہا اللہ ورسوله عالم اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں قالا فرمایا نقل الحدیثی بات کو روایت کرنا ممباد ان ناسی بعض لوگوں سے الہ بعض طرف بعض کے لیوف سدہ تاکہ وہ فساد کرے بینہوں ان کے درمیان اور یہاں عدت کا لفظ جو ہے یہ خبیص کے معنوں میں ہے العد چھوٹا کانٹے دار درخت جیسے جھاڑیاں ہوتی ہیں کبھی آپ گزرے ہو کسی ایسے جنگل سے جہاں زمین کے اوپر پھیلی ہوئی جھاڑیاں کانٹوں والی ہوں اور وہ آپ کے کپڑوں کو چھپک جائیں اور آپ جتنا چھڑانے کی کوشش کریں اتنا ان سے اور الجیں اور اسی سے پھر عدت بدخلق انسان کے لیے بھی آتا ہے سیدنا انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ عددہ کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یعنی ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ جو لوگوں کو آپس میں لڑائے ان کے تعلقات خراب کرے اور یہ عام طرح پہ کیسے ہوتا ہے کسی کا قریبی ہونے کے لیے ہر دل عزیز ہونے کے لیے اس کی نظروں میں سمانے کے لیے بعض اوقات اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں اوروں کی باتیں لالا کے پہنچاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلان کیا کہتا ہے اب آپ کے بارے میں کوئی کہے اور آپ کو اس سے دلجسپی نہ ہو اور آپ اس پر اعراض برتے آپ تو لازمان جاننے کی کوشش کریں گے اگر وہ کہیں نہیں میں نہیں بتاتا تو اب بھی کہیں گے اب تم پر قصہ میں تم بتاؤ وہ تو ضرور معلوم کریں گے کہ کیا کہتا ہے کوئی اور پھر بعض اوقات سچی بات اور بعض اوقات جس میں دوسرے تک پہنچا دی جاتی اور اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے اب کیا ہوگا اس خراب دل کے ساتھ وہ آئندہ اس سے ملے گا تو پھر کیا ہوگا وہ بھی بد اخلاقی برتے گا اس کو بھی خراب کیا اس کو بھی کیا اور ان دونوں کے آپس کے تعلقات بھی خراب کیا اس کو اس سے بدزن کیا اس کو اس سے بدزن کیا حاصل کیا ہوا یعنی ایسا شخص جو ہے اسے کانٹے دار درخ سے تشبیح دی گئی مومن کیا ہوتا ہے قرآن پاک میں مومن کی مثال کیا ہے کشجرت طیبہ اصلہ ثابت وفرعہ فی السماء تُعطی اکلہا کل لحین بی اذن ربیہ مومن تو ہر آن اپنے رب کے اذن سے پھل ہی دیتا ہے دوسروں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے برعکس دوسری مثال کیا تھی وہ مثل کلمت خبیثت اور یہ وہی کانٹے دار درخت چھوٹی جھاڑیاں کانٹے والی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان ہماری ذات سے لوگوں کے باہمی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہو رہے ہیں بعض وقت بلا وجہ ہم اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لئے اپنا غصہ نکالنے کے لئے مثلا ہماری کسی سے نہیں بنتی تو ہم کیا کرتے چلے اپنی نہیں بنتی تو نہ سہی اس کا مقام اوروں کی نظر میں بھی جا کے گراتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی وہ وائرس لگاتے ہیں اور پھر ان کو بھی باہم جھگڑا دیتے ہیں اور وہ پھر ایک سائیکل چل پڑتا ہے وہ جو دوسرا متاثر ہوا وہ صرف خود متاثر نہیں تو وہ آگے چل کے کسی اور تک بات لے جاتا ہے اور وہ ایسا بشیس سرکل چل پڑتا ہے جس کا کوئی انڈ ریزلٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کیے کرائے سارے عامال پر پانی پھر جائے اگلی حدیث ہے عن ابی امامة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت في ربض الجنہ لمن ترك المراء وان كان محقا وببیت في وسط الجنہ لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببیت في عال الجنہ لمن حسن خلقه رواه ابی داود كتاب الادب سیدنا ابو امامة رضی اللہ عنہ سر باعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں زعیم ذمہ دار ہوں زامن ہوں ببیت گھر کا في ربض الجنہ جنت کے کناروں پر گرد و نواح کے لئے استعمال ہوتا ہے آوٹ سکرٹس لمن اس شخص کے لئے ترہ کا جس نے چھوڑ دیا المراء جھگڑا وہ انکانہ اور اگرچہ ہو وہ محقاً حق پر سچا و ببیت حسن خلقہ اس کے لئے کہ اچھا ہو اس کا اخلاق جو اچھے اخلاق والا ہو رواہ ابی داود کتاب العدب سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لئے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا زامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا یعنی وہ سچا تھا حق پر تھا اور اس کے باوجود اس نے اپنا حق چھوڑ دیا کیونکہ عموماً جھگڑے اس پر بھی ہوتے ہیں جب دوسرا شخص ایک کا حق دبا جائے یعنی مثلاً ایک چیز آپ کا حق تھی آپ کی تھی اور اس نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا اب اس سے وہ واپس لینے کے لئے ایک لمبہ مقدمہ چاہیے اور اس میں انسان بعض وقت پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ایک شخص اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن بہترین طریقے پر کمپنسیٹ کریں گے اور اس شخص کے لئے جنت کے درمیان میں گھر کا زامن ہو جس نے مزاک کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا بالکل جھوٹ چھوڑ دیا مزاک میں بھی کیونکہ عام طور پر لوگ سفید جھوٹ تو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ بڑے بڑے جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مزاک میں جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایسا تو سب ہی کرتے ہیں لیکن ایسا کرنا بھی ناپسندیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب ایک غلط چیز چاہے تھوڑی سی مقدار میں کی جائے وہ کس کی طرف لے جاتی ہے بڑی غلطی کی طرف لے جاتی یعنی ایک شخص جو مزاک میں جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہو بھی شرماتا نہیں پھر کیونکہ ججک تو ختم ہو چکی ہوتی ہے غلط بیانی کرنے کی اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا زامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے جھگڑا چھوڑ دینا اس میں ہم بہترین مثال دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا خاموش رہے آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے رہے مسکراتے رہے جب اس شخص میں بہت زیادتی کی تو حضرت ابو بکر نے بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا آپ وہاں سے اٹھ گئے ابو بکر چل کر آپ سے ملے اور کہا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ بیٹھے خوش ہو رہے تھے لیکن جب میں نے اس کی بعض بات کا جواب دیا تو آپ غصہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے آپ نے فرمایا جب تم چپ تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا بات یہ ہے کہ آپ نے جواب دینے کو ناپسند کیوں کیا اگر جب وہ شخص زیادتی کر رہا تھا کیوں نہیں جواب دینا چاہا اس سے جھگڑا بڑھتا ہے ہم عام طور پر کلیریفکیشن کرتے کرتے معاملات زیادہ خراب کر لیتے ہیں اور ایک شخص نے اگر ایک بات کہی تو دوسرا اگر سن کے چپ ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی لیکن جب دوسرا جواب بلتا ہے تو پہلا تو پہلے ہی غصے میں ہے وہ اور فلیر اپ ہو جاتا ہے پہلے اگر وہ سیدھی بات کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ گالیوں پہ اتر آئے اور پھر اگر آپ گالی کا بدلہ لینا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر اٹھا لے ہم اور پھر ہاتھا پائے شروع ہو جائے ہم اور پھر آہستہ آہستہ معاملہ کہیں سے کہیں جا پہنچے اس کے برعکس اگر ایک شخص بولے چلے جا رہا بولے چلے جا رہا اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں اس کے غبارے کی ہوا نکل جائے گی اور اس کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا کتنی دیر کوئی ابل سکتا ہے کال سکتا ہے بڑک سکتا ہے کتنی دیر آخر کتنی دیر بس دوسرے شخص کا اس وقت صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے چپ کر کے سنتا جائے خصوصاً اگر اس کی ذات کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہوں یعنی اس کو سخصوص یا نکمہ یا برہ بھلا کہا جا رہا ہوں لیکن اگر پلٹ کے وہ ایک لفظ بھی بول دے گا ایسے موقع پر تو کیا ہوگا وہ مدت اور طویل ہو جائے گی اگر ایک شخص کو پانچ منٹ بولنا تھا تو آپ دس منٹ بولے گا تب آپ کو زیادہ لمبا صبر کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے زیادتی کر دی تو پھر بات بہت بڑھ جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بعض وقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کو جوڑنا یا اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا کہ اس موقع پر خاموشی اختیار کی جائے اور ان کو کیا تسلی دی تم چھت تھے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار موجود تھا تو بات یہ ہے کہ جھگڑا ختم کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے خاموشی اختیار کی جائے جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے اور اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہترین بدلہ دیں گے تو انسان کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے اَن عبداللہ اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ کُفْرٌ رواح البخاری کتاب الیمان اَن عبداللہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سی روایت ہے اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سِبَابُ الْمُسْلِمْ مسلم کو گالی دینا فُسوق فسق ہے گناہ ہے وَقِتَالُهُ اور اس کا قتل کرنا یا اس سے لڑنا کفر کفر ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے جیسا کہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی حرمت دوسرے مومن پر کیسی ہے جیسے بیت اللہ شریف کی حرمت جیسے حرام مہینوں کی حرمت اور جیسے حرمت والے دن کی حرمت یعنی جب انسان حج پہ جاتا ہے کیونکہ آپ نے حجت الودا کے موقع پر یہ بات فرمائی دی ہمام طور پر خانہ کعبہ کی اشہر الحرم کی اور حرام مہینوں اور دنوں کی تو بہت حرمت کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی کانشس رہتے ہیں تو اسی طرح کسی مومن کی عزت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محترم ہے اس کا احترام لازم ہے لیکن جہاں احترام کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے وہاں پھر ہر چیز یعنی انسان اخلاق کے دارے سے بہر آ جاتا ہے سارے مومنوں کا احترام لازم ہے لیکن کچھ کا کچھ پر پھر مزید لازم ہے یعنی پھر درجے بھی ہیں نا یعنی اگر آپ اپنے سے چھوٹے والے کو کچھ برا بلا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے چاہے بچوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں یا سخت باتیں کر رہے ہیں پہ نہیں چل رہا تو آپ اسی کو پکڑ لیں وہ بھی غلط ہے لیکن اگر آپ برابر والے کو کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ غلط ہے اور اگر آپ اپنے سے بڑے کو کر رہے ہیں مثلا عمر میں بڑا ہے یا علم میں بڑا ہے یا رتبے میں بڑا ہے کسی بھی اعتبار سے تو وہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کسی کے پیچھے بھی کہنا برا اور سامنے آکے کہنا تو اور بھی برا اور بھی اخلاق سے گری ہوئی بات اگلی حدیث ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فأیمہ مؤمن سببتہ فاجعل ذالک لہو قربتا الیک یوم القیام رواہ البخاری کتاب الدعوات ان ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو سمع کہ انہو نے سنا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرمایا کرتے تھے دیکھیں دوسری حدیث میں قالہ ہے اور یہاں یقول یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہتے رہتے تھے ایک دعا مانگتے تھے کیا اللہم اے اللہ فأیمہ پس کوئی بھی مؤمن مؤمن سببتہ میں نے اس کو گالی دی فجعل تو کر دے ذالک اس بات کو لہو اس کے حق میں قربتاً قربت کا ذریعہ الیکا تیری طرف یوم القیامت قیامت کے دن سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے جس مؤمن کو بھی برا بھلا کہا سباب گالی کو بھی کہتے ہیں اور سباب سخت الفاظ بولنے کو کسی کے بارے میں یا کسی کی توہین کرنا میں نے جس مؤمن ان کو بھی برا بھلا کہا تو اس کے لئے اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے یعنی وہ الفاظ جو اس کے بارے میں کہے گئے اور اس کو تکلیف دے گئے تو اس پر اس نے جو سبر کیا یا اس کو جو نقصان ہوا اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن اپنا قرب دے دے یعنی دنیا میں ہی اس شخص کے حق میں دعا مانگ کر کمپنسیٹ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر محتاط تھی آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی اسی زندگی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں تو آپ کے ہومورک میں یہ دعا زبانی یاد کرنا ہے پہلے ہم احادیث یاد کرتے ہیں نا تو یہ حدیث بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی کہیے اللہم فأیمہ مؤمن سببتہو فجعل ذالک لہو قربتن یوم القیامت اللہم فأیمہ مؤمن سببتہو فجعل ذالک لہو قربتن یوم القیامت اللہم فأیمہ مؤمن سببتو فجعل ذالک لہو قربتن یوم القیامت یوم القیامت نبی حریرہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخل الجنہ قال التقو وحسن الخلق وسئل ما اکثر ما يدخل النار قال الاجبفان الفم والفرج رواه ابن ماج کتاب التحف ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت قال انہوں نے کہا سئل سوال کیا گیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال ما کیا ہے وہ چیز اکثر جو سب سے زیادہ ما یدخل الجنہ جو جنت میں داخل کرے گی لوگوں کو وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت ملے جانے والی ہے محتاط زندگی گزارنا تقوی وحسن الخلق اور اچھا اخلاق تقوی تو اندر کی کیفیت ہے اور حسن الخلق خلق بیسیکلی عادت کو کہتے ہیں اچھی آگتے ہیں وسئلہ اور پوچھے گئے آپ ما اکثر کیا ہے وہ چیز ما یدخل النارہ جو داخل کرے گی آگ میں یعنی لوگوں کو دو کھوکلی چیزیں دو کشادہ چیزیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ کون سے عامال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گے آپ نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق اور پوچھا گیا کون سی چیز انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگی آپ نے فرمایا دو خالی چیزیں مو اور شرم کا جو چیز انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اس میں سب سے اہم چیز اللہ کا ڈر ہے کہ انسان اگر کچھ چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے کچھ کرے تو اللہ ہی کی خاطر یعنی چوبیس گھنٹے اس کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا کنکشن رہے کہ وہ لمحے کے لئے بھی اللہ سے غافل نہ ہو مسلسل اس کا کنکشن اللہ کے باقی رہنا کہ وہ میرے اوپر ہے وہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور حسن الخلق اچھی عادتیں اور جو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں وہ دو چیزوں کا غلط استعمال ہے ایک موہ انسان ایسی باتیں کرے یا حرام چیز کھائے کیونکہ موہ کے راستے دونوں کام ہوتے انسان بولتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے اگر کھانے میں حرام اختیار کرتا ہے یا بولنے میں غلط بیانی کرتا ہے تو یہ چیز جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اور اسی طرح شرمگاہ کہ اگر انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا اسے قرآن پاک میں آتا ہے شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو اس سے مراد زنا ہے یا اریانی ہے یعنی اریانی بھی اس میں آ جاتی ہے حفاظت میں دونوں چیز سطر کو ڈھانک بھی اور پھر اس کی حفاظت بھی یعنی زنا سے پرہیز بھی یا کچھ بھی اور ان سب کی طرف اشارہ ہے سیدنا 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 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من جو کوئی یدمن زمانت دیتا ہے گیرنٹی دیتا ہے لی میرے لیے جو اس کے دو جبروں کے درمیان لحی کہتے ہیں جبرے کو اور لحی کہتے ہیں ڈاڑی کو کیونکہ وہ بھی جبروں سے اگنا شروع ہوتی یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جبروں پر ڈاڑی کو باقی نہ رکھیں اور صرف نیچے کے حصے کو ہی داڑی سنجھے وَمَا بَيْنَ رِجْلَئِ ہی اور جو اس کی دو پاؤں یا ٹانگوں کے درمیان ہے اَدْمَن لَهُ الْجَنَّة میں زمانت دیتا ہوں اس کو جنت کی اسے بخاری نے روایت کیا ہے سیدنا صحل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے جو شخص دونوں جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا یعنی اس کے لئے جنت یقینی ہے جو شخص یعنی زنا سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت میں بہت کچھ آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گا گفتگو پر ایک الگ چپٹر ہے وہاں اس کی ہم مزید وضاحت کریں گے لیکن جھگڑے کے کانٹیکس میں یہ بات یاد رکھئے کہ بہت سی باتوں میں جھگڑے کا اصل سبب زبان ہے گفتگو ہے انسان کی جھگڑے کا سبب بھی اور جھگڑے کو بڑھانے والی بھی اگر انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر جھگڑے کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص غصے کے موقع پر زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر جھگڑا ختم حسن اور اقرہ بن حادث تھا ان دونوں کو فتح حوازن کے بعد سو سو اونٹ ملے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے ایک زمین طلب کی اور آپ نے انہیں تعلیف قلب کے لیے باقاعدہ تحریر لکھ دی ان دونوں نے کیا چاہا کہ دوسرے صحابہ سے بھی جا کر تصدیق کروائیں لہٰذا ابو حضرت عمر کے پاس گئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے فرمان کو پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے کس نے کہا عمر نے پھاڑ کے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم تم لوگوں کو تعلیف قلب کے طور پر دیتے تھے مگر اب اللہ نے اسلام کو طاقتور بنا دیا ہے اور تم سے بے نیاز کر دیا ہے اس کے بعد وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا خلیفہ آپ ہیں یا عمر حضرت ابو بکر نے فرمایا وہی ہیں اگر وہ چاہیں تو اور انہوں نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا اگر ہم جیسا کوئی وہاں ہوتا تو کیا کہتا حضرت ابو بکر نے جگڑے کو کیسے ختم کیا حضرت ابو بکر کا کتنا سخت امتحان تھا وہ خلیفہ تھے انہوں نے ایک چیز لکھ کر دی جو شاہی فرمان تھی حضرت عمر نے لے کے پھاڑ دی کوئی معمولی بات نہیں تھی وہ لوگ واپس حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ دیکھیں آپ کا فرمان پھاڑ دیا ہے آپ خلیفہ یا وہ کتنا سخت بھڑکانے والی بات تھی آپ خلیفہ یا وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ اگر شیطان ہوتا تو وہ کیا کہتے ایسی تیسی خلیفہ میں ہوں اور میرا حکم اور میرا فرمان فلان نے پھاڑ دیا اور نتیجہ کیا ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے ایک بہترین خیر آنے سے رک جاتی ایسے موقع پر ذمہ داروں کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور وقتی طور پر اگر کوئی ایسے کہے بھی کہ آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے تو کیا کہنا چاہیے وہ ہی بڑے ہیں انہی اس لیے کہ بات درست تھی یہ لوگ اب ڈیزار نہیں کرتے تھے اس چیز کو اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا بڑے دل والے بڑے کام کرتے ہیں چھوٹے دل والے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے دلوں میں غصت لائیے اور دلوں کی غصت اللہ سے مانگ جب تک دل بڑے نہیں ہوں گے بڑا کام نہیں کر سکیں گے دو آپشن ہیں آپ کے پاس یا چھوٹے دلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں اور یا بڑے دل والے بن کر بڑے بڑے کام کریں چوائس آپ کی ہے کتنی نیکی کمانا چاہتے ہیں جتنی برداشت ہوگی جتنا اٹھا سکیں گے بوج اتنا ہی بڑا عجر ہوتا چلا جائے گا اللہ وسط کے مطابق ہر ایک کو دیتا ہے لا یکلیف اللہ نفس الا وسعہ ظرف بڑھائیے اور زیادہ نیکی کمائیے اس کی مثال پہلے میں نے آپ دی تھی کہ اگر آپ کسی گلاس میں پتھر پھینکے تو کیا ہوگا سارا پانی بار آ جائے گا شاید گلاس خود بھی ٹوٹ پڑے برس ٹوٹ جائے اور اگر آپ کسی ندی میں پہاڑ بھی ڈال دیں تو کیا ہوگا وہ آرام سے نیچے جا کے بیٹھ جائے گا اور ندی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کم ظرف ہیں چھوٹے گلاس والے یا پھر ندی ہیں گہری کتنا چاہیے جتنا چاہیے اتنا ہی ملے گا ایک مثال ہے حضرت امیر معابیہ کی ایک بار دمشق میں انہوں نے کچھ چادریں تقسیم کی تو ان میں سے ایک چادر دمشق کے بڑے آدمی کو پہنچی یعنی مال غنیمت جسے تقسیم ہوتا تھا تو ایک چادر ایک بڑے شخص کو پہنچی وہ انسار سے تھے انساری بزرگ تھے ان کو چادر پسند نہیں آئی چادر پسند نہیں آئی انہوں نے غصے میں آکے کہا خدا کی قسم میں اس چادر کو امیر معاویہ کے سر پہ دے مار ہوں کوئی بچہ ہے تو کوئی جوہان ہے تو کوئی بڑا ہے اور ہر ایک کے لئے جسٹیفیکیشن تو وہ کہنے لگے وَاللَّهِ لَأَدْرِبَنَّ بِهَا رَأْسَ معاویہ حضرت معاویہ اس وقت عظیم اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھی وہ معمولی انسان نہیں تھے انہیں یہ بات پہنچی کس نے جا کے بتا دیا کہ جس کو آپ نے چادر بیجی تھی وہ اس طرح کا شکریہ دھا کر رہا امیر معاویہ کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کے برقص اس شخص کو بلا لیا اور ان کے سامنے اپنا سر کھول دیا کہا اپنی قسم پوری کر لو البتہ ایک بوڑے کو چاہیے کہ وہ دوسرے بوڑے پر نرمی کرے یعنی اگر آپ بوڑے تو میں بھی بڑا ہوں ایک بوڑے کو دوسرے پر نرمی کرنی چاہیے تو اس پر انساری شرمندہ ہو گئے معافی مانگی اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے اب آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت اپنی اتھارٹی اور اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اگر امیر معاویہ اس وقت غصے میں آتے اور انتقامی کاروائی کرتے تو کیا ہوتا وہ بلاتے مروا دیتے اب یہ ہوتا کہ اس سے مزید جھگڑا ہوتا مزید پورا خاندان ان کا اور قوم اور برادری اور معلومی کہاں کہاں تک وہ فتنہ پیل دا لیکن صرف ایک خاموشی نے اور حسن معاملہ اور حسن تدبیر نے معاملے کو کس طرح رفع دفع کر دیا کہ گویا کوئی بات بھی نہ تھی امیر معاویہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ آج ایسی بات کرے گا تو کل دوسرا بھی کرے گا تو بہتر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آئندہ یا ایسی باتیں کرنے کا موقع نہیں کیونکہ عام طور پہ ہم ایسے مواقع پر کیوں سختی کر جاتے ہیں کیوں غصے کا اظہار کرتے ہیں کیوں انتقام لینے پر ہی تل جاتے ہیں کہ ہم یہ بہانہ کر لیتے ہیں کہ اس سے پھر دوسروں کو سبق سکھایا جائیں بہرحال ایسے معاملات میں اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا کہیں زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت دوسرے طریقے کے اور صرف یہ نہیں کہ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بات مان رہے ہیں حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کا مہر کم کر رہے ہیں اور ایک عورت کھڑیوں کے کہتی ہے کہ عمر تم نے کیسے کم کر دیا جب اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہے تو حضرت عمر بھری مجلس میں خلیفہ ہوتے ہوئے اطراف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس شہر میں تو ہر شخص عمر سے بڑھ کر فقی ہے یہ تھا ان لوگوں کا اخلاق اپنی ذات کے لیے انتقام لینے اور اپنی ذات کا بدلہ لینے کا کوئی وقت نہیں تھا یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں مقصد عزیز نہیں ہوتا ذاتیں عزیز ہوتی ہیں تو پھر ایسے سلسلے شروع ہوتے ایک دوسرے سے حسد نہیں تھا اپنی ذات کو منوانے کا شوق نہیں تھا وہ ہر چیز کے لیے آگے بڑھتے تھے دین کا فائدہ سوچ کر اور پرسنل لیول پہ چیزیں نہیں لیتے تھے ہم ہر چیز کو ذات پہ لے لیتے ہیں اگر کوئی کسی چیز پہ تنقید کرے تو اس کو ہم اپنی ذات کے خلاف لے لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی ذات کی صفائی دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بہترین مثال ہی نہیں لادری کا احساس نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم اکثر ایک سوال کرتے رہتے ہیں کیا وجہ تھی صحابہ اکرام اتنے کامیاب تھے کرتے ہیں نہیں یہ سوال کیا وجہ تھی وہ اسی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے ہم نہیں کر پاتے یہ وجہ تھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے وہ دین کے لیے جیتے تھے وہ اللہ کے لیے جیتے تھے وہ بندوں کی خدمت میں جیتے تھے ذات ان کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز تھی کیونکہ حدیث مراتانہ ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے اگر تو جنت میں نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے اور یہ عملی مثالیں ہمیں وہاں ملتی کیونکہ ذات کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں تنگی ہو جاتی جب دلوں میں تنگی ہوتی ہے تو پھر دین بہت پیچھے چلا جاتا ہے تو اگر ہم اپنے فائدے کے لیے اور دین کے فائدے کے لیے اپنا فائدہ کونسا آخرت کا فائدہ تھوڑی سی قربانی کر لیں تو آج بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور آج اگر نہیں ہو رہا مسلمانوں کے اندر تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتو